غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی فوج کے جا رہانہ حملے مزید 165 فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد 2600 سے تجابز کر گئی ہے الکسام برگیٹس کی جوابی کارمائیوں بھی جاری ہیں مضاحمت کاروں نے مزید 20 اسرائیلی فوجوں کو ہلاک کر دیا متعدد اسرائیلی ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں بھی تباہ کر دیں چینی اسرائیل سے فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینے والے حملے بند کرنے اور غزہ محمدات کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے حماس کی خوف سے غزہ کے سرحد پر اسرائیلی قبضے کے پرانے منصوبے پر پھر عمل درامت کا فیصلہ کر لیا ہے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ جنگ کو جتنے کا خواب اسرائیل کے فلوڈیلفی کاریڈور زون نے دیکھا ہے اسرائیل فلحال اپنی فوج واپس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا غیر ریجسٹر ٹیکس دہندگان کی بحالی اور چیلی فون کے کنیکشن سمند کتا کرنے کا منصوبہ تیار اکیاسی لاکھ پچانمے ہزار سے زائد افراد کو نوٹسز جاری نہ دہندگان کی تفصیلات بینکوں کے لیندین سے حاصل کی جائے گی کاروباری افراد کی طرف سے خرید و فروخت کا ڈیٹا بھی نادرہ کی مدد سے حاصل ہوگا بانی پی ٹی آئی سمیت متعدد رہنماؤں کی کاغذات نامزد کی مسترد کر دی گئی ہے ریٹرننگ افسران این ایک سو بائیس کے مطابق بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں ریٹرننگ افسر نوازی کفائیت اللہ نے کہا کہ این اے نوازی سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزد کی کئی اعتراضات کے باعث مسترد کی ہیں شوہ ممود قریشی بیٹے زین قریشی اور بیٹی مہربانو قریشی کے کاغذات نامزد کی بھی مسترد ہوئے ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی جمع ہونے منظور یا مسترد ہونے کا مرحلہ مکمل ہو چکا ریٹرننگ افسران کے فیسٹوں کے خلاف الیکشن ٹریبیونلز میں کل سے اپیل ادار کی جائیں گی اپیلوں پر انتخابی ٹریبیونلز دس جنری تک فیسٹ لکھ رہے گا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن گوھر خان کہتے ہیں کہ ریاستی مشینری پوری شدت سے تحریک انصاف کے امیدواروں کے خلاف متحرک ہے امیدواروں کو در آیا جا رہا ہے ریاستی مشینری کا استعمال انتخابی عمل کی سنگین خلاف کرتی ہے ایسا عمل الیکشن کمیشن کی واضح نکامی کا ثبوت ہے کامی عملی کے حلقہ این ایک سو اکیس میں ٹکٹ کی تقسیم کے معاملے پر مسلمی گھون کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے پارٹی ذرائع نے بتا دیا کہ شیخ رحیل اسکر نے پارلیمانی بورڈ اجلاس میں خطاب کیا اور کہا کہ حلقہ این ایک سو اکیس میرا ابائی حلقہ ہے اور میں ایک سو اکیس سے ہی الیکشن لڑوں گا ازاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑنا پڑا تو لازمی لڑوں گا شیخ رحیل اسکر نے قیادت کے سامنے بات کی اور اجلاس سے چھوڑ کر چلے گئے مسلمی گنون اور متحدہ قومی موومنٹ این ایک این کے درمیان مذاکرات این اے دو سو بیالیس پر دونوں جماعتوں میں ڈیڈ لوگ بر کرا دونوں جماعتیں این اے دو سو بیالیس چھوڑنے کو تیار نہیں ہے این اے دو سو انتیس اور این اے دو سو تیس پر مسلمی گنون کی حمایت کرے گی مزید برالہ آری سے ایک قومی سبلی کی نشست پر ایمکیم مسلمی کی مہتبار حمایت دیکھیں پولیس نے سروبہ بھر میں نیو یر نائٹ کے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیا ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں اکیس ہزار چار سو تیرہ افسر اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی فرائزل جان دیں گے نیو یر کے پروگرامز کی سیکیورٹی کے لیے دو ہزار تین سو بارہ میٹل ڈی ٹکٹیٹیٹس اور ہزاروں سی سی ٹی وی کیمرہ نست کیے گئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ عارف حسین پاکستان علمپک ایسوسیشن کی صدارت سے انیس سال بعد مستعفی ہو گئے ہیں عارف حسین کا مبینہ استیفہ سوشل میڈیا پر وائرل عارف حسین لکھتے ہیں کہ ختم خراب صحیح کی بنیاد پر او اے ای کی صدارت چھوڑ رہا ہوں یکم جنوری دو ہزار چوبیس کو اپنے حودے سے مستعفی ہو رہا اور برطانیہ کے معروف ادکار ٹوم لنکسن پچھتر سال کی عمر میں انتقال کر کے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق پچھتر سال ادکار کی مات کی صدیق ان کے اہل خانہ کے جانب سے ان کے ایجنٹ نکی ہے ٹوم لنکسن نے اپنی کیدئر کا دوران کئی نامور ایوارڈز جیتے جبکہ انہیں دو مرتبہ آسکر ایوارڈ بھی ملی چکا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسین ہیدر ہیرلائنز آپ نے جانی بلٹن کا بقاعدہ غاز سپری کے بعد خبر کا سلسلہ آگے بڑھاتے پر آپ کو بتائیں کہ غزہ کے رہائشی علاقہ پر اسرائیلی فوج کے جارہانہ حملہ جاری ہیں مزید 165 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں شہدہ کی مجموعی تعداد 2600 سے تجاوز بھی کر گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عالمی منظرنال میں پر جنگی صورتحال کا سما ہے غزہ کے رہائشی علاقہ پر اسرائیلی فوج کے جارہانہ حملے جاریوں ساری ہیں جن کو کوئی روک نہیں پا رہا مزید 150 فلسطینی بھی شہید ہو چکے ہیں شہدہ کی مجموعی تعداد 2600 سے تجاوز کر گئی ہے غزہ میں بلا تفریق اسرائیلی بمباری سے حماس کی تحویل میں موجود مزید ایک اور یرغمالی اسرائیلی فوجی بھی مار دیا گیا ہے دو لاکھ نوے ہزار سے زائد مکانات کو ناقابل رہائش بنا دیا گیا امریکی خبار کہتی ہے کہ اسرائیل نے وسط دسمبر تک غزہ کے رہائشی علاقہ پر 29000 بم گرائے تھے غزہ کی تباہی جدید ریکارڈ میں بدترین تباہی بن کر سامنے آئی ہے اقوام متحدہ کے سربراہ انٹونیو گارٹس نے کہتے ہیں کہ ایک بار پھر غزہ میں انسانی بنیادوں پر باری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے غزہ میں اسرائیلی حملوں کے ردی اول میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے اسکری ونگ الکسام بریگیٹس کی جوابی کارروائیاں بھی جاری ہیں حماس کے مزاحمتکاروں نے اپنی کارروائیوں کے دوران مزید کی تبیل سے اسرائیلی فوجی مار گرائے ہیں جبکہ متعدد اسرائیلی ٹینک اور بگتر بند گاڑیاں بھی تباہ و برباد کر دی گئی ہیں اسرائیل نے حماس کی مزاحمتکاروں کے ہاتھوں سے یونی فوج کے میجر اور کیپٹن سمیت دو فوجیوں کی حلاقت کی تصدیق کر دی غزہ میں اسرائیل کے زمینی جنگ میں حلاق اسرائیلی فوجوں کی تعداد ایک سٹو بہتر ہو گئی دوسرے جانبی قوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے جلاس میں چین نے اسرائیل سے فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینے والے حملے بند کرنے اور غزہ میں مداد کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے حماس کا کہنا ہے کہ امریکہ غزہ میں اسرائیل کے جنگی میں شراکت دار ہے اسرائیلی فوج کو بمباری کے لیے اسلاح بارود بھی فراہم کرتا ہے اور اب بات کرے اسرائیلی وزیراعظم کی تو نیتھن یاہو کہتے ہیں کہ حماس کے خوف سے غزہ کی سرحد پر اسرائیلی قبضے کے پرانے منصوبے پر ایک بار پھر عمل درامت کا فیصلہ کر لیا ہے نیتھن یاہو کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر مہینوں تک جاری رہنے والی اس جنگ میں حماس پر فتح حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیلی ایک بار پھر غزہ اور مصر کے درمیان سرحد پر کنٹرول سنبھالے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اس وقت جنگ اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے اس جنگ کو جیتنے کا خواب اسرائیل کے فوجیلیفی کاریڈور وفرزون پر قبضے کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا اسرائیل فلحال اپنے فوج واپس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اماس پوش شکست دینے کے لیے اس سرحد کا بند ہونا بہت ضروری ہے اسرائیل دوہزار پانچ میں نماشی طور پر غزہ سے اپنا قبضہ ختم کرنے سے قبل ہی غزہ اور مصر کا درمیان سرحد پر قابض رہ چکا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ آئی ایم ایف شرائط کے مطابق زیادہ سے زیادہ افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے غیر ریجسٹر ٹیکس دینہ ہندگان کی بچھلی اور ٹیلی فون کے کنیکشنز کو منکتہ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے ترجمان ایف بی آر نے بتایا ہے کہ مجموعی طور پر غیر ریجسٹرڈ اکیاسی لاکھ پچانوے ہزار سے زائد افراد کو نوٹسز جاری کیا جا چکے ہیں دو ہزار بائیس کے لیے چوبیس لاکھ اٹھانوے ہزار چار سو انیس غیر قانونی ریجسٹرڈ افراد کو نوٹسز جاری کیا گیا ہے جبکہ دو ہزار تیس کے لیے چھپن لاکھ چھانوے ہزار پانس سو نوے غیر ریجسٹرڈ افراد کو نوٹسز جاری ہیں دوسرے مرحلے میں غیر ریجسٹرڈ بڑھے ٹیکس دینہ ہندگان کی ٹیلی فون کنیکشنز کو منکتہ کرنے کا منصوبہ ہے ان افراد کو انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے تحت ہی نوٹسز جاری ہوئے ذرائع ایف بی آر کے مطابق مرحلے میں ان افراد کی بجلی کی کنیکشنز کو منکتہ کیا جانے کا منصوبہ بھی شامل ہے ان افراد کی تفصیلات بینکوں کے لیندین سے حاصل کی گئی کاروباری افراد کی طرف سے غرید و فروخت کا ڈیٹا بھی نادرہ کی مدد سے حاصل ہو چکا ہے آئی ایم ایف نے کرز کی منظوری کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی شرط آئیت کرتی ہے اور آپ کو ابتائیں کہ وطیر اداخلہ شیخ رشید احمد بھی کہتے ہیں کہ میری واضح کامیابی دیکھ کر مجھے نہ اہل دیا گیا ہے لیکن میں اپنا حق نہیں چھوڑوں گا وہ کہتے ہیں کہ کاغذات نامزد کی مسترد کی جانے پر ویڈیو بیان بنا رہوں شیخ رشید نے کہا کہ کل سے اب تک پوری کوشش کی ہے کہ مجھے فیصلے کی کاپی دی جائے تاکہ سپریم کورٹ سے اپنا حق حانصل کر سکو میں اپنے حق کے لیے آئینی اور قانونی لڑائی لڑتا رہوں گا ویڈیو پیغام میں انہوں نے بتایا کہ کل بلا کر بتایا گیا کہ بارہ سال قبل مری کے کسی ریسٹ ہاؤس میں رہنے کی بنیاد پر نو سو بیالیس روپے ادا نہیں کیے تھے جس پر مجھے نہ اہل قرار دیا گیا شیخ رشید احمد نے کہا کہ یہ ایسا بھونڈا اور گھٹیا مزاق ہے جس کی جتنی مزمت کی جائیں اتنی ہی کم ہے پچاس سال میں کوئی ثابت کرے کہ میں کسی ریسٹ ہاؤس میں رہا ہوں میں تو سیاست سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں ان کا کہنا تھا کہ اینے چھپن اور اینے ستاون سے کلم دوات کے نشان پر انتخابات میں حصہ لے رہا ہوں جہاں پیچھا ہے کہ ووٹر اور سپورٹر کی حمایت حاضل تھی پی ڈی ایم کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملا اور کلم دوات تاریخی کامیابی سے انشاءاللہ جیتے گی اور ملک بھر میں آمنتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہونے منظور ہونے اور مسترد ہونے کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے آمنتخابات دوہزار چوبیس کے لیے امیدواروں کے جانب سے کاغذات نامزدگی مسترد کی جانے کے ریٹرننگ افسران کے فیس بک کے خلاف الیکشن ٹریبیونلز میں کل سے اپیلے دائر کی جائیں گے ریٹرننگ افسروں کے فیصلوں پر اپیلوں کا عمل کل سے تین جنوری تک جاری رہے گا ان اپیلوں پر انتخابی ٹریبیونل دس جنوری تک فیصلہ کریں گے جبکہ امیدواروں اپنے کاغذات بارہ جنوری تک واپس بھی لے سکیں گے امیدواروں کو انتخابی نشان تیرہ جنوری کو دیے جائیں گے جبکہ عام انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے ہلکہ این ایک سو اکیس کا معاملہ قومی اسمبلی کے ہلکہ این ایک سو اکیس میں ٹکٹ کی تقسیم کے معاملے پر مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورٹ کے اجلاس کی اندرونی کہانی منظر عام پر آگئی ہے پارڈی ذرائع نے بتایا ہے کہ شیخ روحیل اسغر نے پارلیمانی بورٹ اجلاس میں خطاب کیا اور کہا کہ ہلکہ این ایک سو اکیس میرا ابائی ہلکہ ہے اور میں این ایک سو اکیس سے ہی الیکشن لڑوں گا پارڈی ذرائع کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑنا پڑا تو لازمی لڑوں گا میرے اباؤ اجداد اسی ہلکے سے انتخاب لڑتے ہیں ہلکے سے انتخابات لڑنے میں یہی ہے کہ سیاست کرتا ہوں شیخ روحیل اسغر کا یہ کہنا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں میرے ہلکے کا کچھ حصہ آیا سعادی کے ہلکے میں شامل ہوا میں نے اپنے کارکنان کے ہمراہ خود آیا سعادی کی مہم چلائی تھی اب بمشکل مجھے اصل ہلکہ واپس ملا ہے تو اپنے ابائی ہلکے سے کیوں الیکشن نہ لڑوں میں نے کسی اور ہلکے سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروا رکھے اس لیے میں اپنے اسی ہلکے سے ہی الیکشن لڑوں تھا بات کریں گے سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاملے پر جنرل الیکشن دو ہزار چوبیس کے حوالے سے سیٹ ایڈجسمنٹ پر بات چوئیت مذاکرات میں مسلم لڑی نون کے رانہ مشہود بشیر میمن علی اکبر گجر جبکہ ایمکی ایم کے امین الحق جعوید حنیف اور حسان صابر شریک ہوئے ذرائقہ کہنا ہے کہ اینے دو سو بیالیس پر دونوں جماعتوں میں ڈیڈ لوگ برقرار ہے دونوں جماعتیں اینے دو سو بیالیس چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں ایمکی ایم اینے دو سو انتیس اور اینے دو سو تیس پر مسلم لڑی نون کی حمایت بھی کرے گی دونوں قومی حلقوں سے منسلک سوبائی سیٹو میں سے ایک پر مسلم لڑی نون جبکہ دوسری پر ایمکی ایم کا امیدوار الیکشن لڑے گا مزید برعال ایاری سے قومی اسمبلی کی نشست پر ایمکی ایم مسلم لڑی نون کے امیدوار کی حمایت کرے گی پاکستان طریق انصاف کے چیرمن گوھر قان کہتے ہیں کہ ریاستی مچینری پوری شدت کے ساتھ طریق انصاف کی امیدواروں کے خلاف متحرک ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ڈھرانے میں مصروفی عمل دکھائی دیتی ہے ریاستی مچینری پی ٹی آئی امیدواروں کو ریٹرننگ افسران کے دفاتر سے دور رکھنے میں بھی مصروف ہے ریاستی مچینری کا یہ استعمال اختیارات سے تجاوز کی بدترین قسم ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی مچینری کا استعمال انتخابی عمل کی سنگین خلاف فرضی ہے ایسا عمل الیکشن کمیشن کی واضح نکامی کا ثبوت ہے اور آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی سمیت متعدد رہنماؤں کے کاغذات نامزد کی مسترد کر دی گئے ہیں لاہور اور میہوالی سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزد کی مسترد ہوئے ریٹرننگ افسر این ایک سو بائیس کے مطابق بانی پی ٹی آئی سزای آفتہ ہیں ریٹرننگ افسر نوازی کفایت اللہ نے کہا ہے کہ این ای نوازی سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزد کی کئی اعتراضات کے باعث مسترد کیے گئے ہیں کاغذات نادہ ہندہ اور سزای آفتہ ہونے پر مسترد ہوئے این ایک سو بائیس سے بانی پی ٹی آئی اور خورم نتیف کو سا سمیت گیارہ امید وارک کے کاغذات نامزد کی مسترد ہوئے وارس چیئرمن پیچر شاہ محمود قریشی کی قومی اسمبلی کے تین اور صوبائی اسمبلی کے حلقے سے کاغذات نامزد کی مسترد ہو گئے ہیں شاہ محمود قریشی نے این ایک سو پچاس ایک ایک سو ایک آون این این دو سو چودہ تھرپا کر اور حلقہ پی پی دو سو اٹھارہ سے کاغذات جمع کروایا تھے اس کے علاوہ ان کے بیٹے زین قریشی اور بیٹی مہربانو کے کاغذات نامزد کی بھی این ایک سو بچاس این ایک سو ایک آون سے مسترد ہوئے ہیں زین قریشی اور مہربانو کے کاغذات نامزد کی پی پی دو سو اٹھارہ جبکہ زین قریشی کے کاغذات نامزد کی پی پی دو سو انی سے مسترد کیا جا چکے سعودی ولی اہد سے بانی پیٹا اور وشہ بی بی کو ملنے والے تحائف کی قیمت سے متعلق نیب کی تحقیقاتی ریپورٹ منظر عام پر آگئی ہے نیب ریپورٹ کے مطابق دبائی سے تخمینہ لگانے پر معلوم ہوا ہے کہ پاکستان میں تحائف کی قیمت کم لگا کر خزانے کو ایک ارب ستاون کروڑ سینٹس لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تین ارب سولہ کروڑ کے تحفوں کی قیمت پاکستان میں ایک کروڑ اسی لاکھ لگائے گئی نصف رقم یعنی نمفے لاکھ ادا کرنے کے تحائف بانی پیچھ رہا ہے اور وشہ بی بی نے رکھ لئے تھے نیب ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ تحائف کے درست قیمت جانتنے کا نظام پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے پاکستان میں کوئی ادارہ سعودی شہزادے سے ملے جولیل سیٹ کی قیمت نہ جان سکا ریپورٹ کے مطابق ایف بی آر کلیکٹ ریٹ آف کسٹمز کی کمیٹھی نے تحائف قیمت لگانے سے معذوری ظاہر کر دی ہے تحائف کی قیمت لگانے کے سلسلہ میں انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ڈیویجن سے بھی رابطہ کیا گیا انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ڈیویجن نے بتایا ہے کہ جیمز اینڈ جولیری ڈیویلپمنٹ کمپنی ہی غیر فال ہے جبکہ جیمز اینڈ جولیری فریڈز ایسوسییشن بھی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکا اور پولیس نے صبح بھر میں نیو جیر نائٹ کے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں اکیس ہزار چار سو تیرہ افسر اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی انجام دیں گے نیو جیر کے پروگرامز کی سیکیورٹی کے لیے دو ہزار تین سو بارہ میٹل ڈی ڈکٹیٹرز اور ہزاروں سی سی ٹی وی کیمراز استعمال ہوں گے صرف لاہور شہر میں دو ہزار تین سو تیہتر افسر اور اہلکار قائنات کیا گئے دو سو اکتر میٹل ڈی ڈکٹیٹرز اور دو سو چھتیس سی سی ٹی وی کیمراز استعمال ہوں گے گجنبال، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان سمیت دیگر بڑی شہروں میں بھی سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیا گئے ہیں آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور کہتے ہیں کہ ہوای فائرنگ، ہلڑ بازی اور من بیلنگ کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کار روائی عمل میں لے جائیں گی سی سی پیو لاہور، آر پیوز اور ڈی پیوز نے نیو جیئر نائٹ پر سڑکو برم نوان کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے سپیشل سکوارڈ تشکیل دے دیا ہے سی ٹیو لاہور سمیت تمام دسٹرکٹڈ ٹرافک افسران نے بھی مسروف شہران اور مقامات پر ٹرافک روانی برقرار رکھنے کے لیے اضافی نفری توانات کر دی ہے آئی جی ڈاکٹر اسمان ننبر کا کہنا ہے کہ شہری ون بیلنگ، اسلحہ کی نمائش اور ہوای فائرنگ کرنے والوں کیوں ون فائیف پر اطلاع کریں والدین اپنے بچوں کے سرگرمیوں پر خود نظر رکھیں انہیں کسی غیر قانونی کام کا ہر غز حصہ نہ بننے دیں اور اب بات کریں گے دھن سے متعلق تو پنجاب اور سندھ کے متعدد علاقوں میں شدید دھن کی لپیٹ جاری ہے دھن کا راج برقرار ہے پنجاب میں شدید دھن کا راج برقرار ہونے کی وجہ سے دھن کے باعثی مختلف مقامات سے موٹر ویز کو پھر سے بند کر دیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب اور سندھ کے متعدد علاقوں سمیت تمام پنجاب میں شدید دھن کا راج برقرار ہے تمام شہر دھن کی لپیٹ میں آ چکا ہے دھند کے باعث مختلف مقامات پر موٹر ویز کو بند کر دیا گیا ہے موٹر ویز ایم بند سوابی سے برہان تک اور موٹر وی ایم تھری فیض پور سے درخانہ تک اس وقت تک بند کر دی گئی ہے موٹر وی ایم فور گوچرا سے پنڈی پھٹی ہیں جبکہ ٹرافیک کے لیے کھول دیا گیا ہے سین کے علاقے نوڈیرو اور اس کے مذہبات کے علاقے شدید دھند کیلئے پیٹ میں نظر آتے ہیں یہ اس کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہوا ہے دھند نے پنجاب کے مختلف شہروں میں فلائٹ آپریشن کو بھی متاثر کر دیا کراچی سے لاہور کے پرواز میں پی کے 303 اور 306 دھند کے باعث ہی منسوخ کر دی گئی ہیں جبکہ اسلامباد سے جدہ جانے والی پرواز پی کے 742 کو بھی منسوخی کا سامنا دھند کی وجہ سے ابو زہبی سے لاہور کے لیے پرواز پی کے 364 کی اسلام آباد میں لینڈنگ ہوئی اور شارجہ سے لاہور آنے والی پرواز پی کے 186 دبائی سے لاہور آنے والی پرواز پی کے 204 کو بھی اسلام آباد تک ہی اتارا گیا افسوسنا خبر ہے آپ کو دیں کہ انڈرس وے ہائیوے پر بھاراتیوں کی کوسٹر بے کابو ہو کر ایک درخت سے جاٹک رائی ہے تین افراد جاب حق ہو گئے ہیں نصیر آباد کے قریب ہی انڈرس ہائیوے پر گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے جس میں دلہ دلہن سمید پندرہ افراد شدید زخمی ہوئے ہیں حادثے میں جاب حق ہونے والوں میں چوبیس سالہ نجیب علی تیس سالہ جعوید علی اور پچیس سالہ محمد شہریار شامل بتا جاتے ہیں جبکہ زخمیوں میں دلہ سدور دلہن بسر آجب کے بچی سائمہ بچی تاہرہ اختیار علی حمیر علی زبیر احمد زاکر علی مزمل علی کے علاوہ مدثر علی عبداللطیف اور دیگر بھی شامل ہونے کی تصدیق ہوئی ہے زخمیوں اور جانبھا کفراد کو نصیر آباد حسطال پہنچا دیا گیا ہے جس کے بعد زخمیوں کو لڑکانہ منتقل کیا گیا کوسٹر کراچی سے شادی کے بعد واپس لڑکانہ کے قریب ہی بنگل دیر ہو جا رہی تھی اور پنجاب حکومت نے موسم سرما کی چھٹیوں سے متعلق آہم اعلانات کر دیا ہیں نگرہ مزیرالہ پنجاب موسم لکفی کی زیر ستارت اجلاس میں موسم سرما کی چھٹیوں میں نو جنوری تک کی مزید توصیح کر دی گئی ہے جار کی جانے والے نوٹفیکیشن میں ہدایت کی گئی ہے کہ شہری موسم کی شدت کی وجہ سے احتیاط کریں اس سے پہلے یہ کم جنوری تک چھٹیوں کا اعلان ہوا تھا عالمی منظر نامے سے خبر آپ کو دیں گے کہ برطانیہ کے جانب سے متعدد مسلم ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا فری اینٹری سہولت کا اعلان کر دیا گیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسلامی ملکوں سے برطانیہ آنے والوں کے ویزا فری اینٹری کے اطلاق بائیس سروری دوہزار چوبیس سے ہوگا اس سہولت سے خلیج تاون تنظیم اور اردن کے شہریوں کو بھی فائدہ پہنچے گا بہرین کوویت امان اور سعودی عرب سے برطانیہ آنے والوں کو الیکٹرانک ٹریول آتھرائزیشن کی ضروریات میسر ہوگی تمام عمر کے افراد کے لیے دس پاؤنڈ فیس لے کر جاری ہونے والا ٹریول پرمٹ دو سال کے لیے کار آمد رہے گا اس زمن میں برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ خلیج ممالک سے آنے والے لوگ برطانوی موشید کے لیے اہمیت رکھتے ہیں برطانوی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوہزار بائیس میں خلیجی ملکوں سے آنے والے دو لاکھن نوے ہزار افراد اپنے دو ارب پاؤں خرچ کیے تھے خبریں اور بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر حاصل ہوں گے بریک کے بعد خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ تین ماہ سے جاری غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکوں کے کامیاب انقلاب پر عالمی برادری کی پاکستان کو تعریف حکومتی فیصلے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں افغان بشندوں کے رضا کرانے انقلاقہ سلسلہ جاری و ساری ہے عالمی سطح پر پاکستان کے افغان بشندوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اقتماد کو بھی خوب پذیرائی حاصل ہو چکی ہے ایپ اپس کمیٹی کا نیشنل ایکشن پلین کی تحت پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ عالمی صدق پر درست اور قابل ستائش تسلیم کیا گیا ہے پاکستان میں غزشتہ چالیس برس سے چالیس لاکھ افغان مہاجرین پناہ غزن رہے ہیں جس کے لیے پاکستان نے بے حد قربانیاں دی ہیں روان سال ملکی سالمیت اور استحقام کے پیشے نظر حکومت پاکستان نے غیر قانونی افغان بشندوں کو اپنے ملک واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا وزارت خارجہ پاکستان کے مطابق یہ فیصلہ پاکستان کے خودمختار قوانین کے تحت کیا گیا جو قابل اطلاق بین الاقوامی سوروں کے این مطابق تھے پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر رینا کیونکا نے پاکستانی حکومت کے غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکوں کے نخلاقے فیصلے پر رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین کی طرح پاکستان بھی غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کو نکالنے کا حق رکھتا ہے ہر ملک کو یہ تاجن کرنے کا حق حاصل ہے کہ کوئی غیر قانونی طور پر اس کی سرزمین پر پناہ غصیر ہے موسیقی پاکستان کی گورمنٹ سے ہم لوگوں کو اتنا نمانوازی دیا ہم سب خوش ہے ہم اپنی مرضی سے جا رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہی پاکستان سے سید ازد می مزدوری کیا کاروبار کیا ماشا اللہ جیتنا رسابن لوگوں نے پاکستان میں گزارا ہے بلے گورمنٹ و آوا میں ہم نے بہت اچھی طرح سے اپنی زندگی گزاریا موسیقی مجھے دینا مستی نتائرہ تیشو دینا مستی مکدر آبارکے پر قلوطن تا خیر روانی سو مشکل مجھے دا ہے پاکستان دا اقواط نگلی دلک و ننفری اور موش بشال ہے اگر پاکستان دا او تنی علانی کاری چی موزی ہوتا ہے بغیر اسنا چایواتا ہے ابیو گورمنت ادار کیا ابیو اس کا ابنا ملک چاہتا ہے امنا ملک کو یا ویزا یا پیس فورت بنا کر پرنشا لاتا ہے پاکستان گورمنت کا اور پاکستان حوام کا ہم تلی دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو چالیس سال پناہ دیا ہے انہوں کو نے جب ہمارے ملک میں جنگ چل رہا تھا تب ہم یہاں سے گئے تھے پاکستان میں وہاں پہ ابھی تلق ہمارے کو اپنے بھائیوں کی طرح رکھا ہے اس سے بھی زیادہ ہم اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ہمارا بہت عزت اور بہت خیال اور عزت باعزت اپنے ملک جا رہے ہیں ابھی اپنے خوشی سے اپنے مرضی سے ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے افغرانستان ہم سبھی خوش آلا بھی لوگوں کو نمار بہر خوش رکھیں ہم وہاں رہے ہیں اس کے قانون طور پر ہمیں مل گئے تھے ہم عجرکارت ہم اپنا خوشی اور اپنا مرضی سے آئے ہیں بلکل ہم اپنا خوشی سے جا رہے ہیں موسیقی مجھ سے پاکے ہیں ہم نے ایک جب کی اعتراکتا صرف مجھے ہم نے اعتراکتا صرف کچھ اعتراکتا صرف اقتراؤر ہم جایے ہم نے سمیمی باتا ہوا من مجھے باتا ہے وہ حالت غزیلا بنوانور پیشتر باتا ہے اشترین خواہ خبر آپ کو دیں کہ کیڈیٹ کالج وارسک میں آٹھویں سالانہ یوم والدین کی سادہ اور پروکار تقریب کا انقاد کیا گیا ہے تقریب میں کیڈیٹس نے شاندار مارچ پاسٹ کیا اور مہمان خصوصی کو سلامی بھی پیش کی کیڈیٹس نے جمناسٹک اور ایتلیٹکس کا بھی مظاہرہ کیا جسے مظاہرین نے خوبصہ رہا تقریب میں کیڈیٹس کے والدین سیول ملیٹری حکام اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تداد نے شرکت کی مہمان خصوصی نے پریڈ کا معاینا کیا اور کیڈیٹ کالج میں تعلیم اور سپورٹس میں غیر معمولی کار کردے کی دکھانے والے کیڈیٹس کو میڈلز، شیلڈز اور احزازی تلوار سے نوازا کیڈیٹ کالج وارسک 2009 میں کائم کیا گیا تھا جسے پاکستان بھر سے 650 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن میں خیبر پختون خان کے قبائلی ازلا کے طلبہ بھی زیر فیرست ہیں غیر قانونی افغان بشندو کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے اب تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان بشندو کی تداد 4,54,446 ہو چکی ہے حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان بشندو کی کثیر تداد پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی ہے غزشتہ روز 966 افغان شہری اپنے وطن واپس لوٹ گئے ہیں جن میں 378 مرد 276 خاتین اور 312 بچے شامل ہیں افغانستان روانگی کے لیے 57 گاڑیوں میں ناصری خاندانوں کی اپنے وطن واپسے عمل ملائے گئی خبر آپ کو دیں کہ سیکیورٹی فورسز نے مشکعی میں کامیاب انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کر کے پانچ دہشت گردوں کو جہانم مواصل کرتے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے زلہ آبران کے علاقے مشکعی میں دہشت گردوں کی موجودگی کے طلاب پر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا دورانے آپریشن فارنگ کے شدید تبادلے میں پانچ دہشت گرد ہلاک ہوئے درجمان پاک فورسز کے مطابق فورسز نے دہشت گردوں کا چکانہ تباہ کر کے ہتھیار گولہ برود برامت کر لیا علاقے میں دیگر دہشت گردوں کے تلاش اور خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن بھی جاری ہے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز قوم کے تعاون سے دشمن کے ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے بلوچستان میں امن اور استحقام اور ترقی کا عمل سبوت تاز نہیں ہونے دیں گے اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں راول پنڈی سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر ریپورٹر علیہ سر بھٹی جی علیہ سر بھٹی بتائیے کا آئی ایس پی آر کا ایک اچھا اقدام ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے جی پاک آرمی ہمیشہ دشمن کا موت اور جواب دیتی رہتی ہے ایک سے تیس اور کتیس سمبر کی رات کو سکوٹری سپورٹیز نے دہشت گردی کی موجودگی میں اطلاع گلاوران کے جگہ مسکین میں انٹیلنیل سپیس پر اپریشن کیا اپریشن کے طرح پوجیوں نے اور دیشت گرد میں دیشت گردیز سیرنگ کا تبادلہ خیال ہوا جس میں پانچ دیشت گرد کو جنروں ماتف کیا گیا ہے دیشت گردوں کو ٹھکانوں پر پتہ لگائے گا اور وہاں پر اطلاع بارود دماغہ کے ذمہات بھی برامت کیا گیا ہے لیکن میں سچ اپریشن جا رہی ہے تاکہ کوئی اور دیشت گرد وہاں پر موجود نہ پاکستانی سپورٹی سپورٹیز پوم کے ساتھ میرے درستان کا امن کو اس کا کام اور ترقیقہ سبق دوز ہونے کی کوشش کو مقام بنانے کے لئے پورا عظم ہے جی اسگر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو بیسٹ آپریشن ہوا ہے جس میں پانچ دیشت گرد حلاق ہونے کی رپورٹس ملی ہیں اس میں کوئی پاک فوج کا جوان شہید یا زخمی تو نہیں ہوا نہیں اللہ کا خزم سے یہ نہیں ہو کوئی بھی شہید نہیں ہوا لیکن جو دشمن سے ان کا موت اور جواب دیا گیا کیونکہ دشمن ہمیتے ہیں نا ہمارے آس پروز کے جو ممالک ہیں وہ دوشی سے کاروائیاں کرتے رہتے ہیں جس میں پاک فوج کے جو جوان ہیں مادر بطن پر جان کے نظرانہ دیتے رہتے ہیں اس لئے امن کیا گیا ہے لیکن اسی طریقے سے رات کو بھی یہی واقعہ ہوئی سے کل گروہ بھی یہی واقعہ ہوا تھا کل بھی گیا ہے بہشت گردوں کو جنم واسد کیا گیا تھا آج کی تیس اور کتیس کی رات کو بھی یہی پاکستان کے جو امن ہیں اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئے جس کی بنا پر اٹیلیا پیس پر اپریشن کیا گیا اور جو دہشت گرد ہیں ان کو حلا کیا گیا لیکن اللہ کے فضل سے جو ہمارے جوان ہیں وہ محفوظ رہے ہیں جی بہت شکریہ علیہ السکر بٹی آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے ناظرین خبرہ پودین کے ایسے اچھو تھانا کھڑیاں خاص عابد محمود چینہ کی قیادت میں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن جاری اور ساری ہے چھادو رانی سمیت دو بدنامے زمانہ شراب فروش گرفتار کر لیے ہیں تقریباً ستر لیٹر کے قریب دیسی شراب بھی برامد ہوئی ہے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ملزمان اور سائدراز سے منشیات فروشی کے مکر دھندے میں ملاویس پائے جاتے تھے جن کے سبب علاقے کے ہزاروں نوجوانوں کے زندگیاں نشکی لت کے سبب پر بات ہو گئیں ملزمان کی گرفتاری پر اہل علاقہ نے سوکھ کا سانس لیا ہے ملزمان نئے سال قیامت کے سلسلہ میں دیسی شراب فروخت کرنے میں محصول تھے کہ پولیس تھانا کھوڑیاں خاص نے یکے بعد دیگرے دو مختلف کار روائیوں میں ہی ملزم ارشاد عرفت شادو رانی اور سکھنا کھوڑیاں خاص کے علاوہ شفیق عرفت چھی کی سکندر چور کورٹ کو بھی رنگے ہاتھوں ہی گرفتار کر لیا علاقے کو منشیات فروشوں اور جرائن پیشہ ناصر سے پاک کرنے کا یہ مشن جاریو ساری ہے آپ کو بتائیں کہ نئے سال قیامت پر سیاہوں نے مری کرو کر لیا تو وہی دوسری جانب پنجاب فوڈ آتھارٹی نے سیاہوں کو میاری خوراک کی فراہمی کے لیے کارروائیاں بھی تیز کر دی ہیں پنجاب فوڈ آتھارٹی نے مری میں 36 آئٹ لیٹس کے انسپیکشنز کیے ہیں ایک بیکری یونٹ کو ایس او پیز فالو نہ کرنے پر فوری طور پر کام کرنے سے روک دیا گیا ہے جبکہ دس آئیوٹ لیٹس کو صفائی کے انتہائی ناکس نظام پر جرمانے بھی آئیت کیے گئے ڈی جی فوڈ آتھارٹی کہتے ہیں کہ سیاہوں کو میاری خوراک کی فراہمی اولین ترجیحات میں شامل ہے سیاہ کسی قسم کی شکایت کے لیے ہیلپ لائن وان ٹو ٹو ٹری پر رہبطہ کر سکتے ہیں پاک فوج اور فرنٹیئر کور کی کابشوں کی بدولت ہی خیبر پختونخواہ کے قبائلی اضلاع اور سوات مالکنڈ چترال کے دور دراز علاقوں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا فروغ ہوا ہے باجور محمد خیبر سوات مالکنڈ اور چترال میں تعلیم کے فروغ کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بھی کابشیں جاری ہیں پاک فوج اور فرنٹیئر کور نورت کے جانب سے نوجوانوں کے لیے پورا سال کھیلوں کے مختلف ایمنٹس کا ان نقاط جاری رہتا ہے کھیلوں کے ان مقابلوں میں بڑی تعداد میں ان ازلا کے نوجوان حصہ لیتے ہیں کرکٹ، فوٹبال، والیبال، باسکٹبال کبنڈی، سائیکلنگ، ایتلیٹکس، رساکشی اور دیگر علاقہ کھیلوں کے مقابلے دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں علاقے کی عوام بھی شرکت کرتی ہے ان مقابلوں میں سب سے بڑا ٹورنمنٹ پاکستان سپورٹ فیسٹیول ہے جو فروری اور مارچ کے مہینے میں ہوتا ہے جس میں ان ازلا سے ٹیلنٹ سامنے آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سوات اور چترال میں سرمائی کھیلوں کے مقابلے بھی منعقید کیا جاتے ہیں پاک فوج اور فرنٹیر کور نورت کے جانب سے علاقے میں کھیلوں کے فروغ کے لیے اہم اقدمات کے تحت نوجوانوں کو مفت کھیلوں کا سمان بھی مہیا کیا جاتا ہے خبر آپ کو دیں کہ نئے سال قیامت پر سی سو پیو لاہور بلال صدیق کمیانہ کے ہدایت پر لاہور کے امن و امان کو برقرار رکھنے ہلڑ بازی کی روکتان کے لیے سڑکوں پر ناکہ بندی کر دی گئی ہے ڈالفین پیرو محافی سکوارڈ بون بیلنگ ہوائی فائرنگ اللہ گلہ کرنے والے منچلے نوجوانوں کی گرفتاری کے لیے سڑکوں پر رمہ دمہ ہیں اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے چیف کرائم ریپورٹر وسیم صابر سے جی وسیم کہیے گا کیا احکامات جاری کی ہیں سی سی پیو نے آج کی رات کے حوالے سے دیکھیں آج جو ہوگا منچلوں کے ساتھ وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگا بقائدہ گرفتاریاں بھی ہوں گی موٹر سیکل کو بھی قبضہ پولیس میں لیا جائے گا اور تھانہ میں والدین کو بھی بلایا جائے گا بقائدہ طور پر شوٹی بونڈ بھی لیا جائیں گے اور آئندہ ان کا ریکارڈ بھی بنایا جائے گا اور اسی طرح سے ہیپی نیئر کی جس طرح سے آمد 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 آر لاہور پولیس کا شہر کامل برباد کرنے والوں کے خلاف پولیس نے جو ہے وہ کمر کس لی ہے جس طرح سے لاہور کی چھیڈ ڈویزن ہے جہاں پر مختلف پوائنٹس پر ہوای فیرنگ ون ویلنگ ہالا گولا خواتین سے چھیڑ خانی کرنے والے منچل نوجوانوں کے خلاف ناکاب بندیاں جو ہے وہ کر کے کاروائی عمل میں لائی جائیں گی سب سے پہلے سٹی ڈویزن کی بات کی جائے تو ایس پی سٹی آپریشن کیپٹن ڈٹائیڈ کازی علی رضا کی حکم پر جو ہے وہ راوی روڑ شفیقہ بار شادرہ شادرہ ٹون نیو انارکلی لوئر مال لوہاری گیٹ شادباغ مصری شاہ کے ایس اچوز نے بیریر لگا کر سنیپ چیکنگ کامل شروع کر دیا ہے اسی طرح سے لاہور کے اہم پوائنٹس کی اگر بات کی جائے جہاں پر منچل نوجوان قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان میں مال روڈ مین بلی وارڈ جیل روڈ ملتان روڈ حسین چوگ نیبلٹی چوگ اس کے علاوہ دیگر جو راستے ہیں جس طرح سے میں نے بتایا کہ وادت کلونی روڈ ہے اس کے علاوہ تھوکر نیاز بیگ سے نہر کا راستہ استعمال کرتے ہوئے باٹا پور تک جو ہے وہ دونوں اطراف سے پولیس کی ناکہ بندیاں کی جائے گی خاص کر یہ نہر کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ منچل نوجوانوں کو نہر کا جو کوئی بھی راستہ کھلا ہو تو وہ کھلی سڑک چاہیے جہاں پہ انہوں نے ہوای فائرنگ کرنی ہے ون ویلنگ کرنی ہے جبکہ سی سی پیو لاہور بلال صدیق کمیانہ ڈی اے جی اپریشن لاہور علی ناصر عزوی اور اس کے ساتھ ایس ایس پی اپریشن سید علی رضا لاہور میں ہونے والی کاروائیوں کے نگرانی کریں گے جبکہ دوسری جانب آئی جی پنجاب گاکٹر اسمان انور وردیگر اجلا کے آر پیو و ڈی پیو سی پیو کو ہدایت دے چکے ہیں کہ امن و مان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے جگہ جگہ ناکہ بنیا کی جائیں گی جس طرح سے ہم صرف لاہور کی اگر بات کی جائے کیونکہ لاہور میں زیادہ یہ شور شرابہ ہوتا ہے تو خاص کر مین بلی وارڈ اس کے علاوہ لیبلٹی گول چکر سے منچل نوجوان ہزاروں کی تعداد میں مرسیکنوں پر نکلتے ہیں اور ان کے پاس اصلہ بھی ہوتا ہے لیکن پولیس نے ابھی سے سڑکوں کے اوپر بیریئر لگانا شروع کر دیئے جس طرح سے چونگ پولیس کی بات کی جائے تو وہاں ایک ملتان روڈ پر بھی جب پولیس کی جانب سے لگایا گیا ہے جو ہٹان پولیس نے بھی لگایا ہے آج منچل نوجوان کو شاید میرا خیال ہے کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا کہ جب یہ گھر سے باہر نکلیں گے گھر واپس آ جائیں گے مسیم بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے ہائی الٹس بتائیں ہیں یہ تو موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیں اور ون بیلرز کے لیے ہیں مجھے تھوڑا سا ہمارے ویورز کو یہ اگاہ کیجئے گا کہ جو نوجوان جو فیملیز آج کے رات جو ہے انجوائی کرنا چاہتی ہیں گاڑیوں پر جانا چاہتی ہیں ان کو کن حدود و قیود کا خیال لکھنا چاہیے دیکھیں جو فیملی گھروں کے لیے گھروں سے نکلتی ہے سیرو تفریق لیے تو عموماً دیکھتے ہیں کہ فیملیاں جو گاڑی سن روف کا استعمال کرتے ہیں اور گاڑیوں سے باہر نکل کر بقاعدہ انہوں نے جھنڈے بھی پکڑے ہوتے ہیں موں کے اوپر جو ہے وہ رنگ برنگے رنگ لگائے ہوتے ہیں حلہ گلہ کرتے ہیں تو اس طرح کی جو فیملیز ہوتی ہیں وہ خود جو ہے وہ دعوت دیتی ہیں لڑکوں کو کہ ہمیں تنگ کریں کیونکہ جب فیملی اور عموماً جو گاڑیوں کے اندر بیٹھی ہوتی ہے اگر وہ جس طرح سے معمول کے مطابق ابلی فیملی کے ساتھ جاتی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں بطور پاکستانی شہری کہ آج کا جو دن ہے فیملی کو باہر نکلنا نہیں چاہیے کیونکہ سب کی ماں و بیٹی ہیں ایک جیسی ہوتی ہیں اپنے گھروں کے اندر رہنا جائے کیونکہ آج کا جو دن ہے یہ خاص کر منچل نوجوانوں کا دن ہے کیونکہ رات کو آتش واضی بھی جگہ جگہ پر کی جائے گی اس کے علاوہ حجوم ہوتا ہے ایک نوجوانوں کا اور منچل نوجوانوں کا خاص کر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے جو ہے وہ خواتین کو تنگ کرنے کے لیے نکلتی ہیں جب خواتین ہی ان کو جو ہے وہ اشارے کریں گی ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان لڑکے جو ہے وہ ان کا پیچھا کریں گے اور بقائدہ حمومن ہر سال یہی ہوتا ہے کہ جب خواتین تیار ہو کر لاہور کی سڑکوں پر نکلتی ہیں تو منچل نوجوانوں کو اس بات کا موقع مل جاتا کہ ان کو تنگ کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے سی سی پیو لاہور نے بھی کہا ڈی اے جی اپریشن نے بھی کہا کہ آج کا جو دن ہے آج کی جو رات ہے یہ منچل نوجوانوں کے لیے گرفتاشیوں کے رات ہوگی کیونکہ لاہور کی سڑکوں پر جگہ جگہ ناکہ بنیا کی گئی ہیں خواتین کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے بات کی تو خواتین کو چاہیے اپنی فیملی کے ہمراہ برکل پیار محبت خلوص کے ساتھ کسی رشتہ دار کے گھر جائیں یا اپنے گھر میں ایک آخر آخری آخری سوال ہے یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ آج رات تقریباً بارہ بجے کے قریب جو آتش بازی ہوتی ہے لاہور کے مختلف مقامات پر ہر سال ہوتی ہے جس طرح سے بحریہ ٹاؤن ہے یہاں پر صدیق سینٹر کے اقب میں ہوتی ہے اس کے علاوہ لیک سیٹی پر ہوتی ہے تو کیا اس آتش بازی پر آج کنٹرول کیا جائے گا کہ وہ معمول کے مطابق ہوگی یہ معمول کے مطابق آتش بازی کا جو مظاہرہ ہے وہ ہر صورت کیا جائے گا جس طرح سے آپ نے پوائنٹس بتائے صدیق ٹریٹ سینٹرز ہو گیا اس کے علاوہ بیریہ ٹون ہو گیا مینارے پاکستان ہو گیا لاہور شاہی قلعہ ہو گیا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ لیول پر جو ہے وہ کرائی جائیں گی لیکن جو آج منچل نوجوانوں نے گولیاں خرید رکھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب منچل نوجوان گھروں کی چھتوں پر فائرنگ کریں گے جو فائر ہوا میں جائے گا اس نے واپس بھی آنا ہے اور جو فائر واپس آئے گا وہ اتنی ہی سپیٹ سے واپس آتا ہے بلکہ دوگنی سپیٹ سے جب واپس آتا ہے تو وہ آگے کسی نہ کسی شہری کے سر میں کسی نہ کسی شہری کے ہاتھ پاؤں پر لگ جاتا ہے وہ مضروب ہو جاتا اس لیے جو نوجوان ہے انہوں نے بھی گولیاں خرید رکھی ہیں اصلہ خرید رکھا ہے ہوای فائرنگ کے لیے منچل نوجوان چھتوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں اور بقاعدہ طور پر ہمارے لاہور میں ایک یہ بڑا ٹرینڈہ کے بڑے بڑے ہوتلز کی چھتیں جو ہے وہ کرایا پر خرید لی جاتی ہیں اور وہاں پر محفلیں سجائی جاتی ہیں اور بقاعدہ ہوای فائرنگ بھی کی جاتی ہے لیکن پولیس ہر سال یہی کہتی ہے ہم ان کو کنٹرول کریں گے سڑکوں پر چلنے والی گاڑی اور موٹسیکلوں کو تو پولیس کنٹرول کر لے گی لیکن گھروں کی چھتوں کے اوپر ایک ایک کانسٹیبل تو لگانے سے رہی کیونکہ پورے پاکستان میں پورے لاہور میں پورے پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ منچل نوجوان چھتوں پر چڑھتے ہیں اور ہوای فائرنگ بگرتے ہیں اور پولیس عموما جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ یہ فائرنگ کی آواز سنتی ہے جبکہ ہر طرح کی پبندی لگائی گئی ہے سیون ایٹی کا مقدمہ بھی درج کیا جاتا ہے لیکن منچل نوجوان فائرنگ کرنے سے باز نہیں آتے میں سمجھتا ہوں بطور پاکستانی شہری کوہ نور ٹیلیویزن سکرین پر یہ میں اپنی ماں بہنے بچے بڑے جوانوں کو یہ میسید دینا چاہتا ہوں خدا کے لیے ایسے خونی کھیل سے دور رہے جو کہ کسی کی جان لے لیں لہٰذا اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے دور رکھیں جس طرح سے ہوای فائرنگ ہے ون ویلنگ ہے اور دیگر جو ہے وہ ایسے حرکات ہیں جو موت کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے دور رکھیں اور بچے بھی جو ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ اگر آج آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو کل خود نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں اسی طرح سے پنجاب پولیس کے سیپا سالار آئی جی پنجاب نے بھی کہا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ ناکہ بنیاں بھی کی جائیں گی اور ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا تو اس بہادری کا کیا فائدہ کہ آپ کی فیملی تھانے کے باہر کھڑی ہے اور آپ اندر حوالات کے اندر بھوکے پیاسے اور آپ کو کوڑ میں پیش کیا جائے گا آپ کے والدین کو وہاں پر بلایا جائے گا ان سے ایفی ڈیوڈ لیا جائے گا سام لیا جائیں گے اور جس مورٹ سیکل پر آپ سفر کر رہے ہیں اس مورٹ سیکل کو بھی جو ہے وہ قبضہ پولیس میں لے لیا جائے گا جی بہت شکریہ وسیم صابر آپ تمام طرح تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے ناظرین آج سال دوہزار تئیس کا آخر یہ سال جاتے جاتے ہمیں کئی یادے دے کر جا رہا ہے یہ سال ہمارا کچھ شو بیس شکسیات کے لیے برا بھی ثابت ہوا جنہیں اپنی شادشتہ زندگی کو طلاق پر ختم کیا جبکہ کئی پر کیا ہے خبروں کی تمام طرح تفصیلات اپنے جانی اور اسے کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے کو ہنوڈیوز